زندگی اتنے مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں اپنا خیال رکھیں زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے فکوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر نو مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے لیکن جانے کی خبر نو سیکنڈ پہلی بھی نہیں ہوتی اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں کامیابی کی پہلی سیڑی کوشش ہے کوشش سے غلطی غلطی سے سبق سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں جب آپ صحیح ہوں تو صرف خموشی اختیار کریں قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا سبر اور شکر ایسے اساسے ہیں جو کامیابیوں کا ڈیر انسان کے قدموں میں لا کر وقت دیتے ہیں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا وہ خامیہ تلاش نہیں کرتا جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مسلجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درغزر کرو کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو آج کل تو رشتے دار ان لکڑیوں کی ماند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دعا دیتے ہیں اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرہ بھی بھول جاتا ہے لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے لوگ بھی رشتے بھی احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی اپنے اندر اتنی ہمت بیدا کریں کل آپ جن کے لیے مزاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بن جائیں ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حصیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچھرا پھینک دیں جسے آخر کار ایک انپڑنے ہی اٹھانا ہو کچھ لوگ گڑی کی طرح ہوتے ہیں جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنے اوقات بتا دیتے ہیں کسی کے صبر کا اندھیان نہ لیا کرو میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پشتاتے دیکھا ہے حساب رکھا کریں آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے فکوف نہ بنو جو دوگے وہی لوٹ کر آئے گا چاہے عزت ہو یا دوگا انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو وہ کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہو انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے انسان اپنی زندگی میں تین مطبع وی آئی پی ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے اور جب وہ دنیا سے رخصد ہوتا ہے کسی کی میٹھی باتو کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں بعض وقات کو بوتر کو کھیلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے جیسا سوچو گے ویسا بنو گے تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی زمانت ہے چار گلتیوں سے بچو شریف کو بے فکوف مت سمجھو مکار کو اکل مند مت سمجھو قاتل کو بہادر مت سمجھو مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے سامنے والا حسد کا شکار ہے موسیقی